وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّ قَصِدْقًا وَعَدْلًا صداقت و عدالت پر مبنی اللہ حضور جلال کی کلمات ہیں اور حق بھی وہی ہے جس کو اللہ حضور جلال نے قرآن بنا کے نازل کر دی مالک الملک نے جہاں کائنات کو بنایا ہے وہاں اس کو صحیح راستہ دینے کے لیے انبیاء اور رسول کو بھیجوایا ہے انبیاء اور رسول نے اسی حق کی تلقین بھی کی دعوت بھی دی اور تبلیغ بھی کی بلکہ انسانیت کو اس کی حقیقی زندگی سکھانے کے لیے ہی ان ہستیوں نے ساری محنتیں کی دنیا کی تمام فتنوں اور مصیبتوں اور فسادوں کو اگر بغور دیکھا جائے تو اس کا بنیادی اور بڑا سبب یہ ہے کہ جب انسانیت حق سے دور ہو جاتی ہے تو پھر زمین میں فساد بھی مچاتی ہے پھر وہ باطل کو سینے سے بھی لگاتی ہے پھر وہ باطل کا پرچار بھی کرتی ہے اور وہ وہ مصیبتیں اور دکھ اور پریشانیاں پھر اسے آ جاتی ہیں جس کا اس نے کبھی تصور نہیں کیا ہوتا لیکن بنیاد یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے راہ حق کو چھوڑ دی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو حق پر مقدم کر دیا حق کو ترجیح نہیں دی بلکہ اپنی خواہشات اور تمناوں کو ترجیح دی موسیقی